دراما سیریل فطور دراما سیریل فطور پوری طرح سے نکال دینا چاہیے تب جا کے خوشگوار زندگی گزرتی ہے اور پھر انہوں نے دل نشین سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے قسم اٹھانے کو کہا دل نشین جو اندر سے بہت ڈری ہوئی ہے اور گھبرا رہی ہے مگر پھر اسے اپنی والدہ کی یہ بات یاد آئی کہ اگر تمہیں اپنا گھر بچانے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھانی پڑے تو کھا لینا اور دل نشین نے ایسا ہی کیا مگر یہ سچائی آخر کب تک چھپ سکتی ہے ایک نہ ایک دن تو حیدر اور اس کی والدہ کے سامنے یہ ساری حقیقت آنے ہی ہے اور پھر ایسا ہی ہوا حمزہ کے والد فوت ہو گئے اور یہاں پہ حیدر آتا ہے تو ایک شخص نے حمزہ سے حیدر کا تعریف کرایا دونو ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوئے اور پھر حیدر جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کے حمزہ کی تصاویر دیکھتا ہے اور تب ہی اسے ایک کے بعد دوسری یاد آتی چلی گئی اسے یاد آتا ہے دل نشین کی بارات کی گاڑی کے سامنے بھی تو یہی حمزہ آیا تھا ابھی شاید حیدر کو یہ تمام باتیں مکمل طور پر یاد نہ آئیں مگر حقیقت کب تک چھپ سکتی ہے اس کے بعد ایک سے بڑھ کے ایک حقیقت کھلتی چلی جائے گی اور پھر جب حیدر کے اعتبار کو ٹھینس پہنچے گی اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا دل نشین کی قسم کی وجہ سے حیدر نے اس پہ اعتبار تو کر لیا اسی وجہ سے محمل شدید غصے میں ہے اور وہ سوچتی ہے میری یہ چال کیسے ناکام ہو گئی دل نشین نے سچائی چھپا کر اچھا نہیں کیا اگر وہ ساری سچائی حیدر اور اس کی والدہ کے سامنے رکھ دیتی تو وہ سب اس کے ساتھ نہ ہوتا جو حقیقت سامنے آنے کے بعد ہوگا دوستو آپ کے خیال میں کیا حقیقت چھپا کے دل نشین نے ٹھیک کیا رائے کا اظہار لازمی کرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ